موسیقی عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ہم جب مکان بن رہا ہو نیا گیٹ لگواتے ہیں اب اس کو پینٹ نہیں ہوا ہوتا تو وہ ابھی لگا کے ہی جاتے ہیں دو چار دن بعد وہ براؤن سے کلر کا ہونا شروع ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی اس کے اوپر زنگ سا لگنا شروع ہو جاتا ہے جس کو زنگ کہتے ہیں یا کوئی چیز کافی عرصہ تک باہر پڑی رہے اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے یا جو چیز پانی میں استعمال ہو رہی ہو اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ جو زنگ لگ لگنے کا عمل ہے یہ بھی ایک کیمیکل پروسز ہے بلکہ ریڈاکس کیمیکل ریاکشن ہے یعنی اس چیپٹر میں ہم نے اوکسیڈیشن اور ریڈکشن کے بارے میں پڑا تھا تو وہ جو زنگ لگ رہا ہوتا ہے جب بسیکلی اس وقت اوکسیڈیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے یعنی لاؤس آف الیکٹرون بھی ہو رہا ہوتا ہے ریڈکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے یعنی گین آف الیکٹرون بھی ہو رہے ہوتے ہیں دونوں پروسز ایڈ دا سیم ٹائم چل رہ ہوتے ہیں so we can say that it is a redox chemical reaction زنگ لگنے کا عمل جو ہے وہ ایک redox chemical reaction اس کی بہائنڈ کیا کیمسٹری ہے آئیے دیکھتے ہیں جی یہ شارٹ کوسٹن میں سوال اچھا جا سکتا ہے کہ define corrosion give example what is corrosion it is a slow and continuous slow کا مطلب بڑا ہی slow process ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آج آپ صبح دیکھیں گیٹ کو جناب زنگ لگنا شروع ہوا اور شام تک زنگ لگ کے گیٹ ٹوٹ کے بھی گر گیا ہے ایسا نہیں ہے slow and continuous اور مسلسل process ہے جب زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ لگتا جاتا ہے لگتا جاتا ہے تین چار سال بعد پتہ چلتا ہے یہ چیز یہاں سے زنگ کی ہو جائے سے بالکل خراب ہو گئی ہے ٹوٹ گئی ہے continuous ہے اور یہ نہیں ہے کہ صبح شروع ہوا ہے شام کو رک گیا شام کو شروع ہوا صبح رک گیا slow بھی ہے continuous بھی ہے eating away اس چیز کو کھا جاتا ہے جس کے اوپر وہ زنگ یا کروجن لگتی ہے اس metal کو کیا کر جاتا ہے کھا جاتا ہے eaten away alpha metal اس metal کو کھا جاتا ہے ختم کر جاتا ہے by surrounding medium ایسا کس کی وجہ سے ہوتا ہے کیا کہ باہر سے دشمن آتا ہے جو آگے جناب اس دروازے کو گیٹ کو کھا رہا ہوتا ہے surrounding medium surrounding میں کونسی چیزیں ہیں یاد رکھئے گا جب ہم iron اس کی رسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں surrounding medium کا بڑا رول ہے surrounding medium سے مراد آپ کا water ہو سکتا ہے oxygen ہو سکتی ہے اور تیسرے نمبر پر metal تو وہ خود ہے ہی ہے یعنی دو چیزیں ہیں جو کروین کو بڑھاتی ہیں کون کون سی number one water and number two oxygen تو کروین جو ہے بیسیکلی کیا ہے جی redox chemical reaction جس کی ہم نے start میں بات کی redox redox جو لفظ ہے oxidation اور reduction سے مل کر بنایا ہے کیسے مثال کے طور پر reduction کا reduction یہ سپیلنگ ہوتا ہے نا reduction اور oxidation کے کیا ہوتے ہیں oxydation oxidation تو ہم ان دونوں الفاظ کو ملا کر ایک لفظ بنا لیتے ہیں redox یہ دیکھیں red اس کا لے لیتے ہیں اور ox اس کا لے لیتے ہیں تو یہ لفظ بن جاتا ہے redox redox mean اس reaction میں oxidation بھی ہوگی as well as reduction بھی ہوگی کروین جو ہے redox chemical reaction ہے that take place by action آپ اس میں تین چیزیں سلیں اگر ہم کروین کو یا اس کا فارمولا دیکھیں یہ والا جو ہے ہمارے پاس کروین کا فارمولا دیا گیا جی رسٹنگ کا جو زنگ لگتا ہے کیا جی fe2o3 nh2o گوھر کریں ذرا یہ کہہ جی ہمارے پاس iron ہے یہ کیا چیز ہے جی oxygen ہے اور یہ کیا چیز ہے جی water اس کا مطلب ہے یہ جو resting ہے یہ basicly تین چیزوں کا combination ہے جی زنگ کا اگر ہم فارمولا دیکھیں رسٹنگ کا فارمولا دیکھیں تو وہ کیا ہے fe2o3 nh2 یعنی یہ تین چیزوں کا combination ہے کس کا iron کا oxygen کا اور water کا جہاں یہ تین چیزیں ملیں گی وہاں زنگ لگنا شروع ہو جائے گا اگر آپ iron کو بچانا چاہتے ہیں زنگ سے تو oxygen سے بچا کے رکھیں water سے بچا کے رکھیں کبھی زنگ نہیں لگے گا تو کہتا جی conclusion is a redox chemical reaction ہے جو کہ take place ہوتا ہے action of تین چیزوں کا action ہے کون کون سا جی air ہوا moisture نمی moisture کس کو کہتے ہیں نمی کو and with a metal اور وہ metal کے سارے اگر ہم دیکھیں air کیا چیز ہے basically oxygen یہاں سے آتی ہے moisture کا کیا مطلب ہے water اور metal ہو جس کے اوپر وہ لگنے جا رہے ہیں زنگ یہ تین چیزوں کا combination ہوگا تو وہ rusting start ہو جائے گی example کیا جی rusting of iron یعنی cruion کی example کیا ہے rusting of iron یعنی لوہے کو جو زنگ لگتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں rusting of iron rusting of iron الہدہ سے بھی definition پوچھی جا سکتی وہ تھا define cruion give example cruion کی definition لگ کے آپ اس کی example دے دیں گے اگر آپ سے یہ پوچھ لے جائے what is rusting of iron تو ہم کہیں گے cruion جو ہے general term ہے وہ کسی metal کے لیے بھی ہو سکتی ہے یعنی جس کے ضروری نہیں ہے اگر لوہے کو ہی زنگ لگے کی cruion ہوگی iron کی cruion ہوگی تو ہم اس کا special نام دے دیں گے rusting اور اگر کسی اور metal کیے تو ہم کہیں گے cruion کہتا ہے cruion تو ایک general term ہے but cruion of iron اگر یہ cruion کس کو ہو جائے iron کو ہو جائے لوہے کو ہو جائے تو اس card rusting یہ کہہ کے لے گی rusting formation اصل میں یہ جو زنگ ہوتا ہے کیا فارمولا تھا جس کا hydrated iron oxide hydrated بولتے ہیں water مالی کی حولز کو جیسے یہ جو h2o ہے اس کو hydrated پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں جی یہ f e iron oxygen کیا جی o کیا جی oxygen یعنی oxide یہ فارمولا ہے جی iron oxide iron ساتھ یہ water لگا ہوا ہم اس کو پڑھیں گے hydrated کیا پڑھیں گے n یا number آف اس کے water کے مالی کی ھولز ہیں وہ ایک ہو سکتا ہے دو ہو سکتا ہے تین اس کے یہ variable ہیں وہ اس situation کے مطابق ہوں گے تو ہم iron کا جو فارمولا ہے اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں جی hydrated iron oxide at surface of iron is called rusting یہ جب اس کی formation ہو جاتی ہے iron کی surface کے اوپر اگر hydrated iron oxide form ہو جائے بن جائے تو ہم کہتے ہیں اس کی iron کی کیا ہوگی رسٹنگ ہوگی condition کہیں جی رسٹنگ کے لیے جو رسٹنگ ہوتی اس کی conditions کہیں کیا شرائط ہے کس طرح رسٹنگ ہوتی ہے یہ leather heading دے سکتے ہیں جی یہ leather سے شارٹ پوچھا جا سکتا والی ہوا کا ہونا ضروری ہے جیسے ہم نے سٹارٹ میں بتایا تھا oxygen water دو چیز ہونے ضرور اب ایسی ہوا ہوا کے اندر نمی آجائے تو نمی والی ہوا اس کا ہم انگلیش میں بولتے ہیں most air کون سے والی air most air most air کا مطلب نمی والی ہوا آگے ایئر having ایسی ہوا جس کے اندر کیا ہوں water vapor یعنی پانی کے بخارات ہوں there will be no rust کبھی بھی rust ایسی جگہ پہ نہیں ہو سکتی ان water vapor free جہاں پر ایسا atmosphere جس کے اندر water vapor نہ ہو ایسا محول جس کے اندر نمی نہ ہو بہا رس رس نہیں گئے گا نیکس اس کا process ہے رسٹنگ کا chemical process ہے کیس طرح زنگ لگتا ہے آج ہم اس کی chemistry discuss کرتے ہیں اگر لانگ question میں آجائے define corrosion and write its process of rust تو ہم یہ سار آپ اسی طرح heading کے ساتھ لکھیں گے especially اس کی جو diagram بنائیں گے یہ بھی ساتھ بنائیں گے تاب آپ جیسے موٹر سائیکل ہے اگر اس کا حادثہ ہوتا ہے اس کی tank کے اوپر دنٹ پڑ جاتا ہے آپ دیکھیں وہاں سے color جاتا ہے جب color جاتا ہے پہلے دن تو وہ بڑی چمکدار surface لگتی ہے دو تین دن کے بعد دیکھیں اس کے اوپر زنگ لگنا شروع جاتا ہے وہ جگہ جہاں پر کوئی دنٹ پڑتا ہے یا کوئی کروین ہو جاتی ہے یا کوئی میل کچھ آئرن کی سرفیس کے اوپر اٹیچ ہو جاتی ہے وہ انوڈک ریجن بن جاتا ہے وہاں سے اوکسی سٹارٹ ہو جاتی اوکسی مطلب وہاں سے لاؤس آف الیکٹرون شروع ہو جاتا ہے وہ انوڈک ریجن کے طور پر وہ جگہ ایکٹ کرتی ہے ہم کہیں کوئی میل کچھ داگ دبے جو بھی ہیں آئرن کی سطح کے اوپر کوئی داگ دبے لگ جائیں یا کوئی دنٹ پڑ جائے مہیا کرتا سائٹ جگہ اس پروسز کو ہونے کے لئے جگہ مہیا کرتا یعنی زنگ لگنے کے لئے اس کو دعوت دی جاتی ہے کس طرح اگر آئرن کی سرفیس کے اوپر کوئی مہل کچھ داگ دبے لگ جائیں یا کوئی چوٹ لگ کوئی دنٹ پڑ جائے تو جگہ جگہ زنگ کے لئے تیار ہو جاتی مثال کے طور پر آپ کے پاس ریجن is called anodic region اب ہم نے اس کو chemistry میں نام کیا دے دیا anodic region and following oxidation take place here اور یہ وَلے reaction وہاں take place ہوگا کیا reaction ہوگا جب میں اس reaction کو دبارہ ذرا write up دیتا ہوں دیکھیں جب اس سرفیس سے paint پڑھ گیا دنٹ پڑھ گیا اب anod کا طور پہ کام کر anod پہ یاد رکھ گا ہمیشہ کیا ہوتی ہے oxidation anod پہ کیا ہوتی ہے oxidation کی ہم نے definition پڑھی تھی removal of electron last of electron یعنی electron lose ہونا شروع جائیں گے تو یہ ہمارے پاس جو iron ہے اس میں سے اگر دو electron لکھ لیں تو ہم electron lose ہوں گے تو 3 positive 4 جا جائے گا لیکن اگر ہم کہتے ہیں 4 electron lose ہوئے ہیں آپ یہاں 4 لکھ دیں جب یہاں 4 لکھ یں گے اس کو ڈبل کر دو جو ایفی کے ایٹم ہے ایک ایفی کے ایٹم دو electron ریلیز کر رہا ہے دو کتنے کر دیں گے چار anodic region پہ کیا ہوئی ہے oxidation بکاز ہم نے پڑھا تھا یہ loss of electron جو lose of electron ہوتے ہم رائٹ سائیڈ پہ لکھتے ہم کہیں گے یہ کیا جی یہاں کیا ہوگی اس کی oxidation because it was losing of electron next process ہے cathodic region جیسے ایک anode پہ oxidation اور cathode پہ کیا electron free electron کن کو کہا ہے یہ انوڈک region سے electron جو oxidation ہوئی ہے وہ electron کیا کرتے ہیں جی move through the iron sheet وہ iron sheet ہے اس کے اوپر move کرنا شروع کرتے ہیں سپوز ہم نے یہ ایک iron sheet شو کی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے electron یہ لکھا ہے آپ کی بکیوں مطابق یہ electron کیا کر رہے جی move کر رہے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ سرفیس تھی یہ damage ہوئی یہ چھوٹ لگی ڈینٹ پڑ گیا تو iron نے کہا دو electron lose کر دی ہے کیونکہ oxidation ہوگی oxidation ہوگی نا جب electron lose ہوئے اس region کو ہم نے کیا بول دیا anodic region anodic region پہ کیا ہوا کہ iron نے دو electron lose کر دی اور process کیا ہوا oxidation دو electron lose ہوئے دو چار جتنے بھی ہیں وہ iron sheet کے اوپر پھر رہے ہیں یا گھوم پھر رہے ہیں until they reach وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں region ایک ایسے area میں the surface surrounded by the water layer اور ساتھ کوئی پانی کی اگر تیہ بھی مل جائے مثال کے طور پر یہ راڈ شو کی ہے پلیٹ شو کی ایرن کی اس کے اوپر بلیو کلر کی پانی کی ہلکی سی تیہ ہے یعنی جیسے کسی چیز کو پھر پانی پڑھ جاتا گیلی ہوگئی اوپر سے ملیں گے وارٹر سے کیونکہ سرفیس کیا ہوئی گیلی ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا زنگ لگنے کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں کیا اوکسیجن وہ ہوا سے مل جاتی ہے نمی وارٹر یعنی پانی اس کے اندر یا نمی ہوا کے اندر ہے اور تیسرے نمبر پر وہ میٹل کا ہونا ضروری ہے اب کہتے ہیں جی وہ والا ریجن جہاں پر یہ کٹھے ہو رہے ہیں کون وہ الیکٹرون ہائی کنسنٹیشن آف آکسیجن اور وارٹر یہ تین چیزیں جہاں کٹھے ہو رہی ہیں کس کے طور پر کام کرے گا کٹھوڑ کے طور پر اور الیکٹرون کیا کریں گے آکسیجن کو ریڈیوز کر دیں گے ہیڈیوز کی موجودگی کیا کریں گے اس کی ریڈکشن کا ذرا گوھر کریں یہ وہ ہوا والی آکسیجن اس رییکشن کو دیکھ ہوا والی آکسیجن یہ ایچ آئین یہ ایچ آئین کہاں سے آئے یہ ہم بتاتے ہیں اس کے بعد یہ وہ الیکٹرون جو ڈینٹ پڑھنے سے آکسیڈیشن ہوئی تھی لاؤس آف الیکٹرون ہوا تھا یہ تینوں آپ اس میں رییکٹ کر کے کیا بنا دیتے ہیں وارٹ بنا دیتے ہم تھوڑے ایک ریجن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو فری الیکٹرون وہاں سے الیکٹرون ریلیز ہوئے انہوں نے ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو زیادہ کنسنٹیشن یعنی آکسیجن مل گئی اور کوئی جیلی سطح یعنی وارٹ لیئر مل گئی یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو اس ریجن کو ہم جس ایریے پہ ہو رہے ہیں سپوز یہ الیکٹرون یہاں سے آکسیجن آ رہی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ کون سے ریجن بن گیا کی پہ کیا ہمیشہ ریڈکشن کی دیفنیشن کیا پڑی تھی گین آف الیکٹرون یعنی الیکٹرون کا داخل ہونا یہ دیکھیں اسی رییکشن کو ہم یوں لکھتے ہیں آکسیجن جو ہوا سے لی مزید آگے بتاتے ہیں کیسے یہ چار الیکٹرون یہ وہ وہاں سے ہم نے چاہتا ہم نے فور الیکٹرون لکھے تھے ویسے ریلیز دو ہوتے ہیں اس لیے ہم نے کہا ہم دو ایٹم لے لیتے ہیں اگر ایک آئرن کا ایٹم دو ایٹرون ریلیز کرتا دو چار کر دیں چار الیکٹرون وہ یہ آپ دیکھیں الیکٹرون اس میں ایڈ ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں اس میں ایڈیشن آف پرویجن آف ایچ آئین کہ ہمیں کہاں سے پروائیڈ کیے جا رہے ہیں کہاں سے ہمیں ملتے ہیں ہوا کے اندر کاربانیک آگیا جو بنتا ہے آپ کو پتا ہے ہوا کے اندر کاربان دیکسیڈ بھی موجود ہوتی جب ہم سانس لیتے ہیں ہم اکسیجن انہیل کرتے ہیں کاربان دیکسیڈ کیا کرتے ہیں ایکز وہ والی کاربن ڈیکسائیڈ اس کے علاوہ جو ہماری گاڑیوں میں فوسل فیول یعنی پیٹرول جو جلتا ہے اس کے نتیجے میں بھی کاربن ڈیکسائیڈ پیدا ہو رہی ہے لکڑیوں کے جلنے کی وجہ سے بھی کاربن ڈیکسائیڈ پیدا ہو رہی ہے وہ والی کاربن ڈیکسائیڈ جب ہوا میں موجود پانی کے ساتھ رییکٹ کرتی ہے بیکاز آف ریزن صاحب کاربن کاربن ڈیکسائیڈ ہوا کے اندر یہ دیکھیں سپوز ہمارے پاس یہ وہ کاربن ڈیکسائیڈ جس کا ہم ذکر ابھی کیا ہے اور ہوا کے اندر نمی بھی موجود ہوتی ہے پانی ہوتا ہے نا یا وہ جو اس آئرن کی سرفیس ہے اس کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں جی پانی کی لیر ایک بچھی ہوئی ہے پانی آیا وہ پانی اور کاربن ڈیکسائیڈ آپ پس میں رییکٹ کر کے کیا بنا دیں گے ایچ ٹو سیو تھری یہ ہوتا ہے فارمولا کاربانک ایسیڈ کا کس کا فارمولا ہوتا ہے جی کاربانک ایسیڈ اس کاربان کاربانک ایسیڈ جو ہے یہ ڈیکمپوز ہو کر ایچ آئین چلو یہاں ایچ ٹو ہے تو ہم اس کو یہ ایچ آئین الیدہ اور بائی کاربانیٹ آئین کو الیدہ کار دیتا ہے تو یہ اس طرح بریک اپ ہو جاتا ہے یہاں سے ہمیں یہ ایچ آئین مل جاتا ہے جو یہاں رییکٹینڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں اب کیا ہوگا جی دا اوورال ریڈاکس پروسیز کمپلیٹڈ اوورال جو ہے ریڈاکس پروسیز کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ کس طرح ریڈاکس کا مطلب ویڈاوٹ فارمیشن آف رسٹ لیکن ابھی تک رسٹنگ نہیں بنی ریڈاکس ریکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے ابھی تک رسٹ نہیں بنی وہ کس طرح دیکھیں وہ آئرن جو آئرن کی سرفیس ہے آکسیجن جو ہوا سے لی اور ایچ آئین جو کاربانے کی سٹس میں مل گئے یہ جب آپس میں رییکٹ کرتے ہیں تو ایف ای اور وارٹر بنتا ہے اب اوورال دیکھیں ریڈاکس میں وہی والا پروسیس آکسیجن ہائیڈوجین آئین اور چار الیکٹران یہاں آڈیشن ہوئی تو یہ کیا کہلائی ریڈاکسن ادھر سٹارٹ والا ریڈاکسن کیا تھا یہاں الیکٹران لوز ہوئے تو کیا کہلائی اوکسیڈیشن تا فارمیشن آف رسٹ اب رسٹ کیسے بنتی یہ وہ زنگ بنتا کیسے ہے ٹھیک ہے بھائی ہم نے آکسیڈیشن بھی پارلی کیلائے سافر الیکٹران ہوا آئرن سے ہم نے ریڈاکسن بھی پارلی گین آف الیکٹران یہاں کے ہو گئے اوورال تو ریڈاکس ایڈیشن ہو گیا آکسیڈیشن بھی ہو گئی ریڈاکس بھی ہو گئی دونوں کو ملائیں ریڈاکس ایڈیشن ہو گیا رسٹ کار ہیں دا ایف ای آئین جو ہیں جو آئرن کے آئین ہیں ہیں فار مد جاتے جو یہ آئین بنے ہیں نا یہ سپریٹ ہو جاتے ہیں پہل جاتے ہیں پوری سرفس کے پر جیسے یہ دیکھیں آنا ہو ہے یہ اس آئرن کی سطح کے اوپر پہل جاتے ہیں ڈا آئرن آئین فارم جو بنے ہیں ابھی سپریٹ فیل جاتے ہیں throughout the surrounding water through out اس پوری شیٹ کے اوپر پہل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ parties ایک through آئرن کی شیٹ کے اوپر ایک تو وہ آئرن کے آئینز آگئے جنہوں نے دو الیکٹرون لوز کیا تھا سٹارٹ میں دوسرے نمبر پہ کیا آگئی جی واٹر آگیا ری ایکٹ وید آکسیجن وہاں سے ہوا کے اندر سے کیا مل گئی آکسیجن بھی مل گئی ٹو فارم جس تینوں چیزیں آپ اسے میں ری ایکٹ کر کے ایک سالٹ بناتے ہیں سالٹ کا فارمولا کیا جی ایفی ٹو او تھری این ایچ ٹو او یہ تو وہی فارمولا جو ہم نے پہلے ہائیڈریٹڈ آئیرن آکسائیڈ پڑا یعنی زنگ تو جو سالٹ بنتا ہے وہ کیا گلاتا ہے رسٹ یہ والا رسٹ ہے اب دیکھیں یہ رسٹ کیسے بنا یہ والا آئیرن آئین جو سٹارٹ میں ڈینٹ پڑھنے سے جو لیپٹون لوز کرنے سے بنا تھا اس کے علاوہ جی سراؤنڈنگ کا وارٹر پانی جو اس کے اوپر موسچر نمی وغیرہ اور تیسرے نمبر پہ کیا جی آکسیجن یہ تین چیزوں نے جب ریکٹ کیا تو کیا بنایا رسٹ بنا دیا رسٹ کا فارمولا کیا جی ایفی ٹو او تھری این ایچ ٹو این یعنی نمبر آف وارٹرم والی کیول ہیں دو چار چھے یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں کہتا ہے یہ بھی ایک ریڈاکس ریکشن ہے رسٹ لیئر از پورس جو رسٹ کی لیئر بنتی ہے نا وہ بڑی پورس ہوتی ہے مسامدار ہوتی ہے کبھی آپ دیکھیں کسی سرفس کو جب رسٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے اکتیس ہی بن جاتی اور وہ اگر آپ اس کے اوپر کوئی ٹھوکر لگائیں یا کوئی اس کے اندر کوئی چیز چب ہوئیں تو اس کے اندر سراخ بھی ہو جاتا ہے آسانی سے ہو جاتا ہے تو وہ پورس ہی ہوتی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ تھوڑا سا رسٹ ہوا اور وہ رک گیا بلکہ یہ مسلسل عمل ہوتا ہے اس کے اندر مزید آکسیجن بھی جا رہی ہوتی ہے مزید آکسیجن بھی ہو رہی ہوتی ہے مزید وارٹر اور ایئر جا رہے ہوتے ہیں اور وہ رسٹنگ کا پروسس جاری رہتا ہے کیونکہ ہم نے سٹارڈ میں بڑھاتا ہے سلو اینڈ کانٹینیویس ایٹنگ اپ آف میٹل تو کیا ہوتا ہے جی دا رسٹ لیئر از پورس اینڈ ڈز ناٹ پریوینٹ فردر کروین مزید کروین سے وہ نہیں بچ سکتی بلکہ کروین ہوتی رہتی ہے دس رسٹنگ کانٹینیویس رسٹنگ ہوتی رہتی ہے حتی کہ آل دا پیس آف آئرن وہ سارے کا سارا جو آئرن کا پیس ہوتا ہے آف آئرن از ایٹن اپ وہ کھا ہو جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا اس کو زنگ لگ جاتا ہے ایٹ ڈی اینڈ یہ ایکشن وہی دیا گیا جی دیکھیں آئرن کے وہ آئینز جن کی ہم نے یہاں ذکر کیا ہوا سے اس نے کہہ لی آکسیجن اور اس کے اوپر ہوا سے بھی کہہ لی نمی جو وارٹر یا نہیں جو موسچر جس کو ہم نے بولا آئرن آئینز آکسیجن اور وہ وارٹر مالیکیوز یہ ریکٹ کر کے کیا بنا جاتے ہیں جی ایفی ٹو او تھری این ایج ٹو یہ کس کا فارمولہ ہے جی رسٹ کا زنگ کا فارمولہ اور یہ چار ہائیڈیجن آئین بن جاتے ہیں یہ بار بار یہ ریکشن ہوتا رہتا ہے تو یہ تھا جی آج آپ کا رسٹنگ آف آئرن ابھی ہم اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کریں گے بعض بچوں کا یہ سوال ہے کہ جی بک سے سر ریڈنگ کروا دیا کریں تاپک سمجھنے میں آسانی ہو جاتے ہیں ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ کی یہ بک کے پیج نمبر 128 سے میں نے سیم ٹو سیم جو ورڈنگ جو ریکشن جو ڈائیگرام یہاں ہے میں نے وہ کاپی اینڈ پیسٹ کی کیونکہ میٹرک لیول پر نائیتھ لیول پر ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہی جو یہاں ہم اس کو پڑھا رہے ہیں بچہ اس ٹاپک کو دیکھتا ہے تو وہی الفاظ وہی چیزیں اس کو دوبارہ ریمائنڈ ہو جاتی ہیں اس کو ٹاپک تیار کرنے میں یاد کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی بھی لفظ جو ہے وہ آج نبی لفظ نہیں ہوتا کہ یہ لفظ کہاں سے آگے اس کا تو میں اچھا کل جا کے سر سے مطلب پوچھوں گا ایسا نہیں ہے ہم نے سیم ٹو سیم کاپی اینڈ پیسٹ کیا اسی کو ایکسپلین کیا اب میں اس کی ریڈنگ بھی کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ٹاپک یاد کرنے میں آسانی ہوتی دیکھیں جی کروزین اینڈ ایٹس پریوینچن کہتا کروزین ایسا سلو اینڈ کانٹینیوز ایٹنگ اوے کروزین جو ہے ایک بڑا سلو اور مسلسل عمل ہے کیا ایٹنگ اوے ایف میٹل کو ختم ہونے کا بائی سراؤنڈنگ میڈیوم سراؤنڈنگ میڈیوم سامنے دو چیزیں پڑی تھی کیا مویسچر یعنی نمی اینڈ اوکسیجن ہوا ایٹس ایڈا ریڈاکس کیمیکل ریکشن یہ ایک ریڈاکس کیمیکل ریکشن ہے دیر ٹیک پلیس بائی دا ایکشن آف ایئر اینڈ مویسچر وید بیٹل دا موسٹ کامن جو اس کی اگزیمپل ہے جہاں ہم نے ذرا اس کی ہیڈنگ وگر اپنے آدھی بک میں ہیڈنگ نہیں بنی ہوئی اتنا فرق ہے کہ جی اس کی اگزیمپل کیا ہو جائے گی رسٹنگ آف آئرن نو بھی آگے جی رسٹنگ آف آئرن کہہ دا کروزن is a جرنل ٹرم کروزن جو ایک جرنل ٹرم ہے بٹ کروزن آف اگر آئرن کو کروزن ہو جائے تو کیا نام ہو جائے گا اس کا رسٹنگ دا ایمپورٹن کنڈیشن فار رسٹنگ جس کی اہم کنڈیشن وہ کہہ موسچ ائر موسچ ائر کو پھر آگے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ کونسی ہوا ہے جی جس کے اندر پانی کے آبی بخارات ہوں یعنی وارٹر ویپرز ہوں دیئر ویل بھی نو رسٹنگ ان وارٹر ویپرز فری آف ائر آر ائر فری آف وارٹ تو وہاں رسٹنگ کبھی بھی نہیں ہوگی جہاں ایسی ہوا ہو جس میں پانی نہ ہو یا ایسا ایسے پانی میں پڑی ہو جہاں ہوا نہ ہو نو بھی سٹڈی دک کیمیسٹری آف رسٹنگ آف اب ہم اس کا پروسس کو سٹڈی کریں گے اس کی ہم نے یہاں جو ہے اس کی ہیڈنگ دے دی ہے کنڈیشن آف دا رسٹنگ کے نام سے بک میں یہ چیز نہیں ہے سٹین اینڈنٹس آن دا سرفیس آف آئرن پروائیڈ دا سائٹس فار دس پروسس ٹوکر جو ڈنٹ وغیرہ پڑ جاتے ہیں وہ سائٹ پروائیڈ کرتے ہیں کروزن ہونے کے لیے this region is called the anodic region جیسے ہم نے یہ anodic region کی یہاں پر ڈیٹیل بتائی کہ anodic region وہ جہاں پر وہ ڈنٹ وغیرہ پڑ جاتا ہے آگے اس کا وہ رییکشن دیا گیا ہے 2FE جو ہے چار الیکٹرون ریلیز ہوئے ایک ایٹم سے آئرن سے دو الیکٹرون ریلیز ہوں گے اگر دو ہوں گے تو اسے چار الیکٹرون ریلیز ہوں گے this last of electron damage یہ جو الیکٹرون کا last ہے ایکچلی یہی اس چیز کو ڈیمیج کرتا ہے the free electron move through the iron sheet وہ جو free electron تھے وہ move کرتے ہیں اب اس پیراگراف کو ہم نے cathodic region کا نام دے دی اگر آپ اس طرح پیراگراف بنا کے یاد کریں گے کہ جی کرویجن رسٹنگ آف آئرن condition آف رسٹنگ anodic region cathodic region provision آف ایچائن تو آپ کو یا فارمیشن آف رسٹنگ یہ آپ کو یاد کرنے میں بڑی سانی ہو جائے گی کیونکہ بک میں تو مسلسل پیراگراف دیا گیا جی کہتا جی the last of electron damage the object the free electron move through the iron sheet until they reach the region ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں آف relatively high oxygen concentration جہاں پر oxygen کچھ زیادہ ہوتی ہے near the surface surrounded by the water اور اس کے جو سراؤنڈنگ میں water بھی ہوتا ہے layer یعنی water کی layer اس کے پر بچھے as shown in the figure جیسا کہ اس figure میں دکھایا گیا ہے this region act as a cathode یہ region کس کے طور پر molecule in the presence of H iron H iron کی مجودگی میں یہاں oxygen reduce ہو جائے گا یعنی اس کے اندر reduce کا مطلب oxygen ان کے اندر کیا ہو جائیں گے جی electron add ہو جائیں گے addition of electron is called reduction reduction where take place at cathode آگے پھر reaction دیا گیا کہ وہ ہوا والی oxygen وہ چار hydrogen iron جو اس نے کہاں سے لیے water سے اور چار electron یہ مل کے کیا بنا دیتے ہیں جی water کہتا تھا H iron جو ہے اب اسی کی ہم نے heading دے دی provision of H iron پروائیڈڈا بائیدہ کاربانیک ایسڈ یہ کاربانیک ایسڈ سے ہمیں ملے کاربانیک ایسڈ کہاں بن گیا جی which is found because of presence of carbon dioxide in water جو کہ پانی کے اندر کاربان ایسڈ کی موجودگی جو بجا سے بنا that is why یہی وجہ ہے acidic medium accelerate the process of rustin یہی وجہ ہے کہ جو اگر acidic medium ہو تو اس میں rustin کی speed زرہ بڑھ جاتی ہے ویسے بھی اگر ایسڈ کوئی تضاب H2SO4 HCL کاربانیک ایسڈ ہے کسی آئرن سرفس کے اوپر گر جائے اس کو rustin speedy ہو جاتی ہے بڑی تیزی سے rust لگتا ہے the overall redox reaction is completed without the formation of rust آپ کہتا ہے overall reaction جو ہے وہ complete ہو جاتا ہے لیکن ابھی rustin نہیں بنی اس کے بعد بتاتا ہے جی جو iron کے آئین بنے وہ سپریٹ ہو جاتے ساری اس شیٹ کے اوپر پھیل جاتے ہیں سراؤنڈ وارٹ بھی آجاتا ہے وید اوکسیجن 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 سارے ریکٹ کرتے ہیں to فارم ایک سالٹ بناتے ہیں وہ کیا جی فی ٹو او 3 ایرن ایرن اوکسائید وارٹ کو بولتے آئیرن ایفی کو بولتے آکسائیڈ اوکسیجن بولتے آئیرن یہ بھی ایک ریڈاکس ریڈاکس میرے بتایا تھا ریڈاکس اور اوکسیڈیشن سے یعنی ریڈاکسیجن بھی ہو جس ریڈاکسیڈ میں اوکسیڈیشن بھی ہو دونوں کو ملا کر ہم کہتے ریڈاکس ریڈاکس جن سے وہ نہیں بچ سکتے دس رسٹنگ جاری رہتی ہے پورے کا پورا جو پیس آف میٹل ہے وہ خوا ہو جاتا یعنی جو زنگ ہے اس کو ختم کرتا ہے تھینکیو جزاک اللہ